اللہ اکبر اللہ اکبر عرب کے والد ربا اور والدہ امامہ عرب کے ایک قبیلے کے غلام تھے یہ سرزمین عرب کا وہ تاریخ دور تھا جب انسان اخلاقی پستیوں کی گرائیوں میں گرہ ہوا تھا اس پر گمرائی مسلط تھی اور اس دور جالت میں سب سے مظلوم طبقہ غلاموں کا تھا جسے بنیادی انسانی عقوق ملنا تو بہت دور کی بات سکون سے اپنے زندگی گزارنے کا بھی حق نہ تھا حضرت بلال عبشی رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے امیشہ موزن رہے سیدنا حضرت بلال شروع میں ایک کافر عمیہ بن خلف کے غلام تھے عمیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخت ترین دشمن تھا جب حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو وہ آپ کو ترہ ترہ کی تکلیفیں دینے لگا ان کو ساکھ گرمی میں دوپیر کے وقت تکتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتھر کی ایک بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکیں اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مار جاؤ یا پھر زندگی چاہیے تو اسلام سے ہٹ جاؤ وہ اس حالت میں بھی آہت آہت کہتے تھے یعنی معبود ایک ہی ہے رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ٹال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ آپ بے قرار ہو کر اسلام سے پھیر جائیں یا پھر تڑپ تڑپ کر مار جائیں عذاب دینے والے اکتا جاتے کبھی ابو جال کا نمبر آتا کبھی امیہ بن خلف کا کبھی اوروں کا اور ہر شخص اس کوشش میں رہتا کہ وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ تکلیف دے کر اسلام سے دور کر سکے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس حال میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا عرب کے بت پراس لوگ اپنے بتوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توئیت کی تھی جس کی وجہ سے حضرت پلال رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی کا ورث تھا یعنی معبود ایک ہی ہے یہ تلق اور عشق کی بات ہے ہم جوٹھی مبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی اس کا نام لینے میں بڑا لطف آتا ہے بے فائدہ اس کے نام کو رٹا جاتا ہے اور ایک اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے آر طرح سے ستایا جاتا تھا اور سخت سے سخت تکلیفیں پنچائی جاتی تھی مکہ کے لڑکوں کے عوالے کار دیا جاتا تاکہ وہ ان کو گلی کوچوں میں چکر دیتے پھریں اور یہ تھے کہ آہد آہد کی رات لگاتے تھے اسی کا یہ صلاح ملا کہ پھر عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں موزن بنے اور سفر حضر میں ہمیشہ ازان کی خدمت ان کے سپورت ہوئی عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا اور عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اس لئے حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنی دنگی کے باقی دن جاہت میں گزار دوں پھر جاہت میں شرکت کی نیت سے چال دیے ایک عرصہ تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے ایک مرتبہ عزور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی عزور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلال یہ کیا ظلم ہے ہمارے پاس کبھی نہیں آتے تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے حضرت حسن رضی اللہ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے ازان کی فرمائش کی لادلوں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی ازان کہنا شروع کی اور مدینہ میں عزور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ازان کانوں میں پڑی تو لوگوں میں گہرام مچ گیا عورتیں تک روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی چند روز مدینہ میں قیام کے بعد واپس ہوئے اور آپ کا ساٹھ ہجری کے قریب دمشق میں وسال ہوئے دوستو مزید اسلامی ویڈیوز کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور گنٹی کو بٹن کو ضرور دبا دیجئے موسیقی موسیقی